ہیلو سٹوڈینٹس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فیمس ایلومنائی کے بارے میں جامعہ میلی اسلامیہ جی ہاں فیمس ایلومنائی جامعہ میلی اسلامیہ انیورسٹی کے اور پہلے آپ جو سکرین پر دیکھ سکتے ہو پہلے جو فوٹو ہیں کنگ آف بولی ووڈ شاروک خان بلکل شاروک خان جو ہیں جامعہ میلی اسلامیہ سے ہی پڑے ہوئے ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں آپ ان کے انٹرڈکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو بولا جاتا ہے بادشاہ آف بولی ووڈ کنگ آف بولی ووڈ بولا جاتا ہے یا کنگ خان بولا جاتا ہے اور انہوں نے لگ بگ اسی سے زیادہ ہندی فیلز میں اپنا اپئر ہوئے ہیں ان کو اسی سے زیادہ ہندی فیلز میں انہوں نے جو ہے ایکٹر کی طرح کیسے رول کیا ہے اور چودہ انہیں فیئر ایوارڈ ملے ہیں انہیں پدمشری گورنمنٹ آف فرانس نے دیا ہے ٹھیک ہے پدمشری ملا ہے گورنمنٹ آف فرانس کی وجہ سے ایوارڈ ملا ہے اورڈری ڈیس آرٹس ایڈ ڈیس لیٹرز ٹھیک ہے اور انہیں دیا گیا ہے لیجن آف اونر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ان کے پاس بہت ایوارڈ ہیں ان کے کوئی بھی کوئی بھی انٹرڈکشن کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ویڈیو ہے اس مقصد سے ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کیا جائے تاکہ آپ کو پتا چلے جامعہ میلی اسلامیہ کی ایمپورٹنس اس سے پہلے ویڈیوز میں میں نے اے ایمی ایو بی ایو ایو اور ڈی ایو کی بھی بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں ٹھیک ہے ان کے الیومنائی کے بارے میں چلیے اب ہم بات کرتے ہیں نیکس جو بات کرتے ہیں صرف اس کے جامعہ میلی اسلامیہ کے الیومنائی انڈیا میں نہیں پورے ورڈ میں ہیں نیکس ہے سید محمد حسین اے دیلی ٹھیک ہے یہ ایک ایرانیان پولیٹیشن اور ڈیپلومیٹ ہے ایکونمیسٹ اکیڈمی ہے ٹھیک ہے اور یہ کرنٹلی جو سرف کر رہے ہیں وہ سیکریٹری جنرل کی پوسٹ پر کر رہے ہیں گیکس ایکسپورٹنگ کنٹریز فورم کے اور یہ فاؤنٹر آف روانند دوانند اسٹیٹیوٹ ہے اور یہ چیئرمنٹ پہلے ایران فرسٹ انویسٹمنٹ بینک کے امین انویسٹمنٹ بینک جس کا نام تھا دوہزار گیارہ تک اور دوہزار چودہ میں ان کو جو ہے اورڈر آف رائزنگ سن ملا کہاں سے ایمپرور آف جاپان سے ٹھیک ہے اور یہ ہائیسٹ اورڈر ہے جس کو ایرانی نیشنل کو دیا گیا ہے اب ان کی ایمپورٹنٹ رول کے لیے ایران اور جاپان کی ریلیشن کے لیے یہ ان کا فوٹو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہ نیکسٹ اب ہم بات کرتے ہیں برخہ دت کی برخہ دت ایک انڈین ٹیلی ویزن جنرلسٹ ہے آتر ہے اور ایک اونر ہے یوٹیوب نیوز چینل کی موجو کی ٹھیک ہے دت جو ہے پارٹ انڈیا انڈی ٹی وی کی پارٹ تھی اکیس سال تک جب تک انہوں نے یہ چھوڑا نئی چینل دوزار سترہ میں اور وہ ایک ایمرج ہوئی ایک پرومیننٹ فیگر کی طریقے سے جب انہوں نے جو ہے کارگل کونفلکٹ کے بارے بات کی انڈیا اور پاکستان کی نائنٹی نائنٹی نائن میں اور دت نے بہت سارے نیشنل اور انٹرنیشنل ایورٹس ملے ہیں ان کو بدمشری ملا ہے جو کی فورت ہائیسٹ سیویلین اونر ہوتا ہے سنوی میں بھی ان کا نام آ گیا تھا ٹھیک ہے اور دت انڈی ٹی وی پر جو ہے ہوسٹ ہوا کرتی تھی آپ دیکھ سکتا ہے ان کا فوٹو یہ بھی کہاں سے پڑی ہیں جامیہ میلے اسلامیہ سے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں انڈیا کے ٹوف موس کریٹر فورمٹ انڈیا کریٹر ویرہ اندر سیوہ کی بلکل یہ بھی جامیہ میلے اسلامیہ سے ہی پڑے ہیں اور جو نے اپنا جو پہلا انٹرنیشنل کھیلا تھا وہ نائنٹی نائنٹی نائن میں کھیلا تھا ٹھیک ہے انہوں نے انڈیا ٹیسٹ کو جو جو جوئن کیا تھا دوہزار ایک میں اور دوہزار نو میں یہ پہلے ایسے انڈیا میں نے جن کو وزن لیڈنگ کریٹر دیا گیا ورڈ میں ان کی پرفورمس بیسٹ پ ٹھیک ہے اور ان کی جتنی بھی تاریف کرو وہ کم ہے آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں وریندر سہواگ بھی جو ہیں ایلو میں آئی ہیں نیکس ہے زاکیر حسین خان اور زیکند خان زاکیر خان حسین آپ کو پتا ہی ہے پریزیڈنٹ تھے فورمر پریزیڈنٹ تھے ٹھیک ہے اور انڈیا نیکونمس تھی پولیٹیشن تھے یہ ہمارے تھرڈ پریزیڈنٹ رہے ہیں تھرٹین مائی نائنٹی سکشی سیون سے اور کب تک تین مائی انیس سو انہتر تک نائنٹی سکشی نائن ہے ان کے بار نوڈ ڈائٹ کے بارے میں ڈیٹیس دی گئی ہے اب ہم بات کرتے ہیں نیکس کے بارے میں نیکس ہے ہمارے پاس نیہاری کا اچاریہ جو کی ایکسیٹیوٹیو ڈیریکٹر ہیں ہیل میں اور وہ جو ہیں لیڈ کرتی ہیں ایونٹ کنٹیک ٹیم کنٹنٹ ٹیم کی ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے فیمس ایلومنائی ہیں ہمارے پاس جامعہ میلیہ اسلامیہ کہ اس طریقے سے آپ کو کیا ملنا چاہیے موٹیویشن ملنا چاہیے نیکس ہے اکلاکر رحمان کی دوائی اور یہ انڈین کیمسٹ تھے اور پولیٹیشن تھے انہوں نے گورنر آف اسٹیٹ آف بیہار بھی یہ تھے ویس بنگال کے تھے اور ہریانہ کے تھے اور یہ مراجعہ سبا کے ممبر بھی تھے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ چیف منسٹر اس ٹائم پر جو تھے جب یہ گورنر تھے اہم پر کاس چھوٹا اللہ وہ بندر سنگھ ہورڈا تھے ٹھیک ہے گورنر آف راجستان بھی تھے اور اس ٹائم پر چیف منسٹر تھے وسندر راجے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں یہ ان کی اور ڈیٹیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب اتنے ایمپورٹنٹ پرسنیلٹیز سبھی جامعہ سے نیکسٹ ہے رحیم الدین خان رحیم الدین خان ایک ریٹائر فور اسٹار جنرل ہے پاکستان آرمی کے تھے یہ تھے انہوں نے چیئرمنٹ جوئنٹ آفیس آف اسٹار کمیٹی کی طریقے سے سرف گیا تھا 1984 سے 1987 میں ٹھیک ہے اور آفٹر کس کے سیونت گورنر آف بلوچستان کے یہ سیونت گورنر تھے ٹھیک ہے اس طریقے سے پوری دنیا میں الو میں نائی ہیں جامعہ میلے اسلام ہے کہ یہ ان کی آپ اور ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کرن راؤ کی کرن راؤ پروڈیوسر ہے ڈریکٹر ہے اور سکرین رائٹر ہے اور یہ کس کی یہ کس کی وائف ہے بولیوڈ اسٹار آمیر خان کی وائف بھی ہے نیکسٹ ہے امانت اللہ خان جو آپ لیٹر امانت اللہ خان امیلے ہیں دلی کے یہ بھی انہوں نے بھی جامعہ کو اٹینڈ کیا تھا جامعہ میلے اسلام اٹینڈ کیا تھا لیکن اپنی ڈگری کمپلیٹ نہیں کی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں مونی روئی کی مونی روئی نے بھی جامعہ میں ماس کمیونکوشن کا کورس جوائنڈ کیا تھا لیکن انہوں نے کورس کو لیفٹ کرنا پڑا کیونکہ ان کی بیچ میں ایکٹنگ کی وجہ سے نیکسٹ ہے کبیر خان کبیر خان نے بھی جامعہ میلے اسلامیہ سے بڑا ہے جنہوں نے ایک تھٹائے کرو بجرینگی بھائی جان جیسی موویز بنائی ہیں اس طریقے سے ویڈیو تو جاتی ہے کمپلیٹ اگر ویڈیو سے آپ کو موٹی